ہماری اور آپ کی زندگی ایک پیشٹ ہے ایک انتحان ہے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی زندگی دینے والا ہے اور نہ کوئی موت دینے والا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ نہ ہماری زندگی کسی کے قبضے میں ہے اور نہ موت اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نہ تو ہماری زندگی بے مقصد ہے اور نہ ہماری موت بے مقصد ہے اللہ نے جو ہم کو زندگی دی ہے وہ ہمارے لئے امتحان کا زمانہ ہے ہماری پوری زندگی چاہے وہ سو سال کی ہو اسی سال کی ہو ستر سال کی ہو ساٹھ سال کی ہو پچاس سال کی ہو یہ ہماری پوری زندگی امتحان کی تیاری کا وقت ہے اور جب موت آگئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان کی تیاری کا وقت ختم ہو چکا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ جو محلک دی ہے تیاری کرنے کی وہ اس لیے تاکہ ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ کام کر کے دکھائے اور اپنی اچھائی اور برائی کو ظاہر کر سکے اور اس کے بعد اگر جس نے اچھائی کی ہے اس کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملے اور جس نے کوئی برائی کی ہے اس کو اس کی برائی کا بدلہ ملے اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو اچھا کام کرنے والے کو اس کے اچھے کام کا اور برے کام کرنے والے کو اس کی برائی کی سزا نہ ملے تو پھر اس ٹیسٹ کا اور اس امتحان کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا اس چھوٹی سی تمہید کے بعد اب آپ سمجھئے کہ اللہ نے جو یہ دنیا بنائی ہے اللہ نے جو یہ کائنات کو وجود بخشا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اللہ فرماتا ہے سورہ فاطت سورہ نمبر پیتیس آیت نمبر پانچ کے اندر یا ایوہ الناس اِنَّا وَعْدَ اللَّهُ حَق اے لوگو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا لہذا دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے فرید میں نہ ڈالے تم دنیا کی زندگی سے دھوکا مت کھانا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور نہیں دھوکا دینے والا فرید دینے والا اور دھوکے باز شیطان تم کو دھوکے میں ڈالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت اس طرح سے بیان کی ہے صحیح مسلم کتاب الجنہ وصفت نعیمها وَأَهْلِها کتاب نمبر اچہاون باب نمبر پندرہ حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو اٹھاون کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے مَا الدُّنِيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِسْلُ مَا يَجَلُوا أَحَدُكُمْ اِسْبَعَهُ فِي الْيَمْ فَلْيَمْدُرْ بِمَتَرْجَعَ کہ دنیا کی حقیقت اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی اولی سمندر کے اندر ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ وہ اولی اپنے ساتھ سمندر کا کتنا پانی اٹھا کر لاتی ہے یہی حقیقت دنیا کی ہے ایک اور حدیث میں صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر چوتیس باب نمبر ایک حدیث نمبر دو ہزار نو سو ستاون کے اندر اس طرح سے بیان فرمائی ہے مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجدین اسک میت ونناس کن فتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن گزر ایک ایسے بکری کی بچے کے پاس سے ہوا جس کے کان چھوٹے تھے اور وہ مردار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے وہ کون شخص ہے جو بکری کے اس بچے کو ایک درہم میں یا آج کی زبان میں ہمیں سنجھے کہ ایک روپے میں خریدنا پسند کرے صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس بکری کے بچے کو کسی چیز کے بدرے میں بھی لینا پسند نہیں کریں گے اور اس کو ہم لے کر بھی کریں گے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بکری کا یہ بچہ تم کو فریحی میں مل جائے مفتحی میں مل جائے تم کو پیسہ بھی نہ دینا پڑے ایک روپے بھی نہ دینا پڑے تم کو یوں ہی اگر مل جائے تو کیا تم یہ بکری کا بچہ لینا پسند کرو گے تو صحابہ کرام نے کیا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بکری کا بچہ زندہ ہوتا تو بھی اس کے اندر عیب تھا اس کے اندر خرابی تھی اس کے اندر نقص تھا اس کے اندر کمی تھی کیونکہ اس کے کان چھوٹے یہ عیب ہے تو اب ہم اس کو لے کر چاہ کریں گے جب یہ مردار بچہ ہے مراہ ہوا بچہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو بات بیان فرمائیں یہ پوری حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ ہے لَدْدُنِيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهُ کہ اے لوگو اے مسلمانو اے میرے ساکھیو جس طریقے سے بکری کے اس بچے کی تمہارے نزدیک حقیقت ہے اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس سے بھی کم درجے کی ہے لیکن یہ بڑا نازک مسئلہ ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آدمی دنیا کے اندر رہے دنیا کی چیزوں کا استعمال کرے اور پھر دنیا کی محبت بھی اس کے دل میں داخل نہ ہو میں اس پر ایک مثال سے بیان کرتا ہوں واضح کرتا ہوں انسان کی مثال کشتی کے جیسی ہے اور دنیا کی مثال پانی کے جیسی ہے کشتی پانی کے بغیر چل نہیں سکتی انسان اس دنیا میں دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھایا بغیر نہیں رہ سکتا انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پیسے چاہیے کپڑا چاہیے گھر چاہیے کھانے پینے کی چیزیں چاہیے اور یہ ساری چیزیں دنیا ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ جددک دنیا کی یہ ساری چیزیں دنیا کا یہ سارا ساز و سامان انسان کے چاروں طرف ہو انسان کے ارد گرد ہو تو کسی بات کا ڈر نہیں ہے جس طریقے سے کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے اور وہ پانی کشتی کو دھکا دیتا ہے پانی کشتی کے چاروں طرف ہوتا ہے تو وہ کشتی آگے بڑھتی رہتی ہے لیکن جس دن اس کشتی کے اندر پانی داخل ہو جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے دنیا کا یہ ساد و سامان دنیا کی یہ ساری چیزیں جب تک ہمارے چاروں طرف ہیں تو ہماری زندگی کی کشتی چلتی رہے گی اور پھر ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جس دن دنیا کا یہ ساد و سامان دنیا کی یہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد سے ہٹ کر ہمارے دن کی کشتی میں داخل ہو گئی تو اس دن یہ ساری چیزیں ہم کو تباہ و برباد کر دیں گی فارسی کا ایک شاعر ہے جس نے پرشین میں فارسی میں یہ شیر کہا ہے کہ آپ اندر زیر کشتی پوچھتی است آپ در کشتی ہلا کے کشتی است کہ جب تک کشتی کے چاروں طرف پانی رہے تو وہ پانی کشتی کو دھکا دیتا ہے اور اس کے ذریعے کشتی آگے بڑھتے رہتی ہے لیکن جو ہی وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر کشتی دوب جاتی ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے جو میں نے آز کیا کہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی مسلمان اسلام کے مطابق شریعت کے مطابق قرآن کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنا چاہے تو اس کو دنیا کی ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی دنیا کا یہ عیش و آرام اور دنیا کی یہ راحت کی چیزیں اس کو چھوڑنی پڑیں گی نہیں نہیں اسلام نے ایسا ہرگز نہیں کہا ہاں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ دیکھو دنیا ہی کو سب کت مت سمجھو یہ مت سمجھو کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے اور اس کے آگے کچھ نہیں دنیا کو استعمال کرو دنیا کی چیزوں کو استعمال کرو لیکن فرق صرف سوچنے کا ہے اگر تم نے دنیا کی چیزوں کو دنیا کی عیش و آرام کی چیزوں کو اس نیت سے اور اس مقصد سے استعمال کیا آخرت کے واسطے ہمارے لئے ایک سیڑھی کا درجہ رکھتی ہے تو اچھی بات ہے لیکن اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا کی راحت کی چیزیں دنیا کا یہ عیش و آرام اور دنیا کی یہ ساری چیزیں سب کچھ یہی ہے اس کے آگے کچھ نہیں تو بس یہی تمہارے لئے تباہی کی چیز ہے یہی تمہارے لئے بربادی کی چیز ہے اللہ فرماتا ہے سورہ شورہ سورہ نمبر بیلیس آیت نمبر بیس کے اندر من کانا یریدو حرسل آخرت نزید لہو فی حرسی جو شخص آخرت کی کھیتی کرے گا آخرت کے لئے تیاری کرے گا آخرت کے لئے جبد و جہد کرے گا آخرت کے لئے کوشش کرے گا نزید لہو فی حرسی ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اس کی کھیتی کو بڑا دیں گے اور جو شخص ومن کانا یریدو حرسل دنیا نؤتہی منہا وما لہو فی الآخرت من نصیب اور جو شخص اپنی پوری جبد و جہد اپنی پوری کوشش اپنی پوری دوڑ دھاپ اور اپنی ساری تگو دو اور ساری کوششیں سارے محنتیں صرف دنیا کی خاطر اور دنیا کمانے کے لئے دنیا کی عیش و عشرت کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے دنیا کی راحت کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے اپنی ساری جد و جہد اور کوششیں خرچ کر دیں